دوستو ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک نئے اور زبردست نسخے کے ساتھ آپ احباب کی حدمت میں حاضر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کے لئے دیسی اور حربل لاج لے کر حاضر ہوتا ہوں آج جو میں نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں ایسا زبردست نسخہ ہے یقین جانے آپ نے صرف اس کو کھانا ہے سات دن اور سات دن کے بعد آپ نے اپنے ذکر کی تولانی چیک کرنی ہے اس میں جو سختی ہے وہ چیک کرنی ہے اور سب سے جو مین چیز ہے اس نسخے کی وہ ہے قوت با کو بڑھانا اور جو عالی تناسل ہے یعنی ذکر جس کی میں نے پہلے بھی بات کی ہے اس کو اتنی سختی دے گا اور اس میں اتنا فربا پیدا کرے گا کہ آپ یقین جانے کہ اتنے خوش ہوں گے اور کرنے کے دوران آپ کو اتنی لذت آئے گی آپ اتنے اعتماد ہو کریں گے کہ آپ کو کرنے میں مزہ بھی آئے گا لذت آئے گا اور سب سے جو بات بڑی ہے وہ یہ ہے کہ آپ تھکیں گے نہیں آپ کی کمر میں اتنی سختی آئے گی کہ آپ تین سے چار بار بھی اگر فارق ہوں گے آپ کا انزال ہوگا تو آپ تھکیں گے نہیں اور نہ ہی آپ پیچھے ہٹیں گے ذکر میں اسی طرح تولانی رہے گی سختی رہے گی جس سے آپ آسانی سے کر سکیں گے دوستو دیکھو آپ سے میں ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو پوری واج کریں گے کیونکہ جب آپ پوری ویڈیو واج کریں گے تو آپ کو ایک مکمل انفرمیشن ملے گی جب آپ پوری ویڈیو واج نہیں کریں گے آپ کو مکمل انفرمیشن نہیں ملے گی آپ نسخہ سائن سے نہیں بنا سکیں گے اور بار میں پھر آپ کہیں گے کہ حکیم صاحب نسخے کا فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ نسنا کر سکیں تو آئیے چلتے ہیں دوستو دیکھ لیتے ہیں نسخے میں کیا کیا چیز ڈلتی ہے اور آپ نے اس کو کسٹم کھانا ہے سب سے پہلے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے فلفل دراز لینی ہے اس کو فلفل بھی کہتے ہیں کوئی فلفل کہتا ہے تو آپ نے یہ لے لینی ہے آپ دوسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے کشمش تیسے نمبر پر دوستو آپ نے لینی ہے دخمے کور اور چوتھے نمبر پر آپ نے کیا لینی ہے جی شکر اب آپ نے کیا کرنا ہے دوستو ان چاروں چیزوں کو آپ نے ہم وزن لینا ہے آپ کی جتنی گنجائش ہے اپنی گنجائشیں مطابق لے لیں اسی بھی پنسار سٹور سے آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی بہت ہی آسان چیزیں ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان چاروں چیزوں کو اچھے طریقے سے پیس لینا ہے ان کا صفوف بنا کے آپ نے ان سے تھوڑا زیادہ مقدار میں شہد ملا لیں مطلب جتنا آپ کہیں کہ اتنا ملا لیں کہ وہ ایک جو ہے ماجون بن جائے جب ایک ماجون بن جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہر روز ایک طولہ کھانی ہے اب وہ آپ پر ہے کہ آپ دن کو کھاتے ہیں یا رات کو کھاتے ہیں اگر تو میں آپ کو کہوں گا کہ اثر کا ٹائم جو انسا ہے وہ یہ کھانے کے لیے سب سے بہترین ہے انشاءاللہ آپ سات دن کھائیں سات دن کے بعد آپ اپنے ذکر کی طولانی چیک کریں اس میں سختی چیک کریں اور پھر مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ آپ کو اس نسخے سے کتنا فائدہ پہنچ سکا ہے تو میں امید کرتا ہوں یہ نسخہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگا اور آپ اس سے بہت ہی فائدہ اٹھا سکیں گے لیکن آپ سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ اپنا مزاج لازمی چیک کروائیں اپنے مزاج کے مطابق اس کو کھائیں کسی بھی مسند حقیم سے اپنا مزاج آپ چیک کروانے کے بعد اس کا بقائدہ استعمال شروع کریں میں ملتا ہوں کل اس سے بھی نئے اور زبردست نسخے کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا خیار رکھیں تب تک کیلئے اللہ حافظ